شہری جمعیت اہل حدیث ادرباد دوسرک اندرباد کے حلقے ٹولی چوکی مزید تقوی میں سید عبدالغنین آئیب صدری شہری جمعیت اہل حدیث نے مفتر ٹیلرنگ سینٹر کا افتتہ کیا اور اس موقع پر خواتین سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ خواتین گھروں میں بیکار رہنے سے بہتر ہے کہ کچھ سیکھیں یہ بہترین موقع ہیں یہاں مفتر سیلائی سکھائی جائے گی آپ سیکھیں گے اور سب سے ضروری وقت کی پابندی کریں صدر مسجد تقوی شیخ نوید پاشا نے کہا ہے کہ جو خواتین بہتر سیکھیں گے انہیں دس مشینیں انعام میں دیے جائیں گے اس کے لیے حاضری کا لزوم ضروری ہے کوئی غیر حاضر نہ رہیں اس ٹیلرنگ سینٹر کے لیے مشینوں کی پیشکشی نوید باشا نے کی ہے آخر میں شیخ محمد صوفی ٹیلرنگ سینٹر کے ذمہ دار نے کہا کہ یہ ٹیلرنگ سینٹر کے ہر بیچ کی مدد چار مہینے رہیں گے اور اوقات صبح گیارہ بجتہ ایک بجے اور دوسرے بیچ کا وقت دو پہر دو بجتہ چار بجے رہے گا اس طرح خواتین فائشن ڈیزائننگ کے علاوہ اسکول ڈریس برقہ وغیرہ سیکھایا جائے گا سیٹیفیکٹ بھی دیے جائیں گے ہر کوئی خواتین اس میں حصہ لے سکتے ہیں اس مہنگائی کے دور میں سلوائی کی خیمتیں بہت زیادہ ہیں خواتین فن خیاتی سیکھ کر خود کفیل ہو سکتی ہیں اور بہترین لباس پہن سکتی ہیں آخر میں محترم سید عبدالخانی صاحب نے دعا کی اور نوید باشا نے شکریہ آدھا کیا یہ ٹیلرینگ سینٹر میں میں سکا رہی ہوں کم سے کم چار پانچ سال سے ٹریننگ دی رہی ہوں سب کو میرا ایکسپیرینس بارہ تیرہ سال کا ہو گیا لوگ کپڑے سیتے ہوئے میں گھر میں بھی کپڑے سیتے ہوئے اور اس سے پہلے بوٹک میں بھی سکاتے تھے اور سیتے تھے اب یہاں پہ ادھر تاکوہ مجید میں ادھر شیفٹ ہو گیا پہلے آئیڈل انٹرنیشنل سکول کے طرف سا چار مہنے کی ٹریننگ رہتی ہم لوگوں کی جو سٹوڈنٹ آتے سکھنے کے لیے چار مہنے میں وہ لوگوں کو سکھ آنے کا رہتا ماب جو اچھا سکھنے والے ہیں جن کا دماغ تیز ہے وہ لوگوں دو مہنے میں تین مہنے میں بھی کمپلیٹ کر لیتے جو ذرا سلو چلتے وہ لوگوں کو چار مہنے کے بعد بھی اگر کوئی آنا چاہے تو آ سکتا تو لیڈیز میں کوسی کوسی ورک کے آپ کو لیڈیز میں سب سب آتا میں آج کل جو چل رہا وہ بھی اور پرانے فیشن نیو فیشن میں جیسے پائنٹ چل رہا پلازو پاکستانی غرارہ شرارہ اور پاکستانی میں نیرو پائنٹ پلازو سوٹ نارمل سادہ سوٹ شرارہ شرارہ سب آتا کچھ نہیں آتا بلکہ نا پورا آتا سکٹ جیسے کوٹ برخوں کے اسکول کے وہ بھی سکتے ہیں ہم لوگ سب سکھانے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ جس کو جو سکھنا ہے وہ لوگ سکھتے ہیں جس کو جو ضرورت ہے وہ سکھتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام نبید ہے میں تقویہ مسجد آئی ایس کولنی کا ذمہ دار ہوں تو یہاں پہ الحمدللہ ہم آج سے جو ہے لیڈیز ٹیلرنگ پروگرام سٹارٹ کیے ہیں تو انشاءاللہ اس میں جو ہے لیڈیز کو ٹریننگ کرائیں گے چار مہنے کا یہ کورس ہے اور اس میں جو بیسٹ پرفارمنگ لیڈیز رہیں گے ان کے لیے فری ہم دس مشین ان کو فرام کریں گے تاکہ وہ گھر پہ بھی اپنا کام اپنا جاری رکھ سکے اور اس سے استفادہ کر سکے تو انشاءاللہ یہ پہلی ہماری کوشش ہے اور آگے انشاءاللہ ایسے اور بھی ہم پروگرام مسلسل کریں گے جو مسجد کا اتنی بڑی جگہ ہے شہن ہے جو ہفتہ بھر جو ہے زائر ہے تھی تو اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے خوم کا فائدہ ہو لکہ ہم یہ شروع کریں الحمدللہ ہماری ٹریننگ ہی جو ہے اچھی خاصی میاری رہیں گے انشاءاللہ اور ٹریننگ جتنے بھی کمپلیٹ کریں گے ان کے لیے ہم ایک سرٹیفیکٹ جو ہے ان کو فرام کریں گے تاکہ یہ سرٹیفیکٹ سے انہوں کہیں بھی جو ہے ملازیمت میں کر لے سکتے اور ان کے خود جو ہے ٹریننگ اتنی بہترین رہیں گی کہ جو ہے یہ خود بھی کسی اور کو ٹریننگ بھی کر سکیں گے انشاءاللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جیسا کہ بھی مجھ سے خبر پیش رو احباب نے آج کے تعلق سے بتایا کہ آج مشین کا مفت ٹریننگ سنٹر ہے یہ یاد رکھی ہے سب سے بڑی بات یہ اور اس کے اوقات جو ہیں صبح گیارہ تا ایک پہلی شفٹ ہے پھر دو بجے سے چار بہے تک دوسری شفٹ ہے اور نوید بھائی نے ابھی بتایا آپ کو کہ دس مشین توفتن دیے جائیں گے پہلے بیاج کے لیے پانچ دوسرے بیاج کے لیے پانچ اور یہ ایک بیاج ختم کر کے خاموش بیٹنا نہیں ہے اس طریقے سے جب پہلا بیاج ختم ہو جائیں گا یا پہلے چار مہنے ختم ہو جائیں گے وہ سلسل پر یہ کنٹینو چلتے رہیں گے دیگر یہ کسی مسئلہ کے مذہب کے عصے کسی کے لیے کوئی بھی آ کر سکتا ہے یہ وہ یہاں تھا کہ غیر مذہب کا بھی کوئی ہو وہ بھی آ کر ہم آن پاس سکتے مسئلہ کے وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف یہ اہل ایدیس کا ہے ایسا نہیں ہے مزید تقویہ اہل ایدیس ایسا کچھ بھی نہیں ہے الحمدللہ ابھی بھی اس میں ج آپ کے لوگا شامل ہے آپ چھیک سکتے ہیں سیخ کر گھر میں ہاتھ پٹا سکتے ہیں آپ نے شوہر کے قدمت کر سکتے ہیں شوہر کی مدد کر سکتے ہیں شوہر کے پیسوں میں آپ آپ کی پیسے مدد کر سکتے ہیں دیکھتے ہیں اب آج کی دور میں فیشن ڈیزائن کے نام پہ کس انداز سے سکھایا جا رہا ہے کس انداز سے پیسے لیے جا رہے ہیں جی تو یہ لیڈیس فرک ہے یا جنٹس کا نہیں صرف لیڈیس کے لیے رکھا گیا ہے صرف لیڈیس کے لیے رکھا ہے پہ لی� ایسے خالی وقت میں جو ہے بہتر ہے کہ خالی رہنے کے کچھ سیکھ جائیں اور فینہ خیاتی اتنا بہترین فن ہے کہ پوچھئے مت ہزارہ برسوں سے چلتے آرہا ہے تو اللہ حمدللہ یا بی بی جیج یہ خالی یہاں پر نہیں شروع ہوا یہ مسجد فاروقیا میں پہلے شروع ہوا تھا بہت ہی شاندار بیچ چلتے تھے اللہ حمدللہ تین سال تک مسلسل مسجد فاروقیا میں شروع ہوا تو وہاں کے علاقے کے تقریباً لوت فیصد گھر کے لوگ سیکھ گئے ہیں اس وقت سے آپ اس مقام پہ ہم یہاں پر شروع کیے ہیں تاکہ یہاں کے لوگ سیکھیں اور یہ بات یاد رکھئے کہ یہ پروراک اب یہی ختم نہیں ہوگا مسلسل سلتے ہی رہے گا